انمیسا سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس سوال اسلام علیکم شیف میرا نام کامران ہے اور میں ممبئی کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ زہرن پڑھی جا رہی ہو تو مقتدی سور فاتحہ کے ساتھ اور کیا پڑھے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ جہری ہو اس میں قرط جہر کے ساتھ ہو رہی ہے تو جو مقتدی ہوگا وہ سور فاتحہ پڑھے گا اس کے علاوہ اور کیا پڑھے گا صرف سور فاتحہ پہ اکتفا کرے گا یا اور کچھ پڑھے گا اگر نماز جنازہ جہری ہو بلجہر اس میں قرط ہو تو دیکھیں جہاں تک سور فاتحہ کی بات ہے تو سور فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا یہ لازم ہے ضروری ہے سعی بخاری اور دوسری کتب احادیث کی مشہور روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرہ بفاتحہ تلکتاب کہ جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے اس لئے وہ حدیث اس کو بھی شامل ہے چاہے عام نمازیں ہو یا نماز جنازہ ہو سور فاتحہ پڑھنا لازم ہے اگر سور فاتحہ نہیں پڑھی گی تو کوئی بھی نماز نہیں ہوگی چاہے عام نماز ہو چاہے نماز جنازہ ہو اسی طرح یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ سور فاتحہ پڑھنا یہ امام مقتدی منفرد ہر ایک پر لازم ہے کوئی بھی نماز چاہے عام نماز ہو پانچ وقت کی نماز ہو ایدین کی نماز ہو سورج گہن کی نماز ہو اشراق کی نماز ہو تحجد کی نماز ہو سنت ہو فرض ہو نفل ہو جنازہ کوئی بھی نماز ہو اگر سور فاتحہ نہیں پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی اور ہر رکعت میں اور ہر شخص کو چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے منفرد ہو سور فاتحہ پڑھنا لازم ہے تو نماز جنازہ میں بھی سور فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہر ایک کے لئے فرض ہے چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو اب بھائی صاحب کا جو یہ سوال ہے کہ اگر بل جہر کوئی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے تو مقتدی کی قیرت کیسی ہوگی وہ کیا پڑھے گا پیچھے تو صرف فاتحہ تو پڑھے گا تو پکا ہے باقی پڑھے گا کہ نہیں تو اس اس لئے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اصل جو سنت ہے اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نماز جنازہ میں وہ سرن پڑھنا ہے جہرن نماز جنازہ پڑھنا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ سرن ہی ثابت ہے تو ہمیں سرن ہی پڑھنا چاہیے اور جب ہم سرن پڑھیں گے تو اس سوال کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ مقتدی سور فاتحہ کے علاوہ اور کیا پڑھے گا سرن کے رتھ ہوگی تو سب کچھ پڑھے گا جیسے عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ نماز جنازہ سرن پڑھنے کا اس لئے ہم کو یہی پڑھنا چاہیے پھر اس سوال کے گنجائش نہیں البتہ بعض آثار میں یہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے کسی موقع پہ بل جہر پڑھا یعنی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں جہرن کرت کی تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب نماز جنازہ میں ایک دوسرا طریقہ بھی ثابت ہو گیا بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور صورت الفاتحہ کو بل جہر پڑھا اور کہا کہ میں نے اسے بل جہر اس لئے پڑھا ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ نماز جنازہ میں یہ بھی سنت ہے سنت کا یہ مطلب نہیں جو فقہی اسطلاع میں ہے کہ چھوڑ دو تو بھی چلے گا بلکہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کا طریقہ ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ جنازہ پڑھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے بلکہ انہوں نے کسی وقت صورت الفاتحہ کو بل جہر پڑھ دیا یہ بتانے کے لئے تکی لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ پڑھا جاتا ہے اس لئے اگر اس طرح کوئی کبھی کبھار جہر سے پڑھ دیا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو عادت بنا لینا اور اس کو اصل قرار دینا یا یہ سمجھنا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز جنازہ کا یہ درست نہیں نماز جنازہ اصل سرن ہے اس لئے اس کو سرن ہی پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو دیکھتے ہو تو یہ صرف پانچ وقت کی نمازوں کے لئے نہیں یہ ہر نماز کے لئے اس لئے ہمیں نماز جنازہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہو سرن ہی پڑھنا چاہیے اور جو آثار ملتے ہیں کہ کبھی جہرن پڑھا گیا تو کبھی تک ہی رکھیں مسلحت تک رکھیں کبھی ضرورت ہے تو آدمی باوازے بلند کچھ پڑھ دے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے لیکن اس کو عادت بنانا اس کو سنت قرار دینا اور یہ کہنا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے اچھا آتے ہیں اب اس مسئلے پر کہ اگر کسی شخص کا یہ موقف ہے کہ نماز جنازہ جہرن پڑھنا بھی سنت ہے جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے اور وہ پڑھنا چاہیے کسی کی یہ رائے اگر چاہ ہماری یہ رائے نہیں لیکن اگر کسی کی یہ رائے اور اس رائے کی بنیاد پر وہ جہرن نماز جنازہ پڑھ رہا تو اس کی پیچھے اگر کوئی شخص آ گیا اقتدامی تو وہ کیا کرے وہ پیچھے کیا کیا پڑھے گا تو دیکھیں اگر واقعیتاً کوئی شخص کوئی امام جہرن قرد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہے تو اگر اس کی قرد سن رہا ہے تو صرف قرآن مجید کی قرد کی حد تک ہم یہ کہیں گے کہ سور فاتح پڑھے گا وہ البتہ اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت امام پڑھ رہا ہے تو وہ چپ چاپ سنے گا جیسے سوری اخلاص ہے کوئی بھی جو سورت ملا کے پڑھتا ہے تو اس کو سنے گا وہاں پہ قرد نہیں کرے گا کیونکہ اصولی بات ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سور فاتح کے لئے ایکسپشن ہے اس لئے ہم سور فاتح پڑھتے ہیں اور باقی یہ اصول اپنی جگہ پر رہے گا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو ہمیں پیچھے اس کو خاموش رہنا ہے تو جنازے میں اگر کسے نے بہاواز بلنگ کرنا شروع کر دیا چونکہ ہم اس کی اختدا کر رہے ہیں اور آواز ہم تک پہنچ رہی ہے آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم صرف سور فاتح پڑھیں گے اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے لیکن یہ صرف قرآن کی حد تک ہے یعنی سور فاتح اور زم جو کسی صورت کو زم کرتا ہے ساتھ میں وہاں تک ہے لیکن اس کے علاوہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے دعا جنازہ پڑھ جاتی ہے اس میں نہیں کیونکہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میرے علم کی حد تک جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر جہرن کوئی دعا کر رہا ہے پیچھے والا بھی پڑھے گا یعنی درود شریف امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی پہ پڑھے گا اور دعائیں امام پڑھ رہا ہے تو یہ بھی پڑھے گا کیونکہ اصل یہی طریقہ ہے اصل یہی طریقہ ہے اس لئے یہاں اصل پر ہی وہ عمل کرے گا لیکن وہاں مسئلہ یہ تھا قرآن میں کیونکہ ایک اصول سامنے آ رہا تھا کہ جب کوئی امام قرآن کرتا ہے تو مقتدی کو چھپ رہنا چاہیے اور یہ لازمی چیز ہے یعنی اس پر عمل کرنا ہی کرنا اس میں کوئی اپشنل بات نہیں ہے لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے دیگر دعاؤں کا تو یہاں پر ایسا کوئی لازمی فرمان نہیں ہے شریعت کا کیونکہ آپ کچھ چھپ رہنا ہے کوئی بندہ دعا کر رہا تو آپ کچھ چھپی رہنا نہیں وہ دعا کر رہا آپ بھی دعا کر سکتے ہیں تو قرآن کے علاوہ جو دوسرے اذکار ہیں دعائیں ہیں درود ہیں اور جو کچھ ہے تو وہاں پر بھی پیشے والا اس کو پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے خلاصے کلام یہ کہ نماز جنازہ میں اصل طریقہ یہ ہے کہ سرن پڑھا جائے اس لئے ہر ایک کو اسے سرن ہی پڑھنا چاہیے اور یہ طریقہ نہیں اجاتھ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو جہری پڑھیں اور لوگوں کو یہ بتائیں یہ بھی ایک طریقہ ہے ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں بلکل نہیں سرن پڑھنا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے ہمیں اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر اتفاق سے آپ کسی ایسے امام کی پیچھے پڑھ گئے جو جہرن پڑھنا ہے تو آپ اس کے پیچھے سور فاتحہ پڑھیں اور بعد میں اگر قرآن کی کوئی صورت پڑھتا ہے وہاں پہ خاموش رہیں اور باقی جو دیکھر اذکار ہیں تو وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں یعنی وہ واجب نہیں ہے جیسے اگر وہ سور فاتحہ پڑھ لیا آپ نے اس کے بعد آپ خاموشی سے اپنی قرآن سن لیا تو بعد کی جو دعائیں ہیں دروش شریف اور دعائیں یہ پڑھنا لازم نہیں ہے اگر سامنے والے امام پڑھ رہا تو پیچھے آپ کھڑے ہیں تو پیچھے پڑھنا لازم ہے چلو سن لیا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی پڑھ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہی بہتر ہے کہ پڑھا جائے کیونکہ اصل طریقہ ہے اس میں جہرن پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے مقتدی کو بھی اسی اصل طریقے پڑھ رہنا چاہیے کہ سور فاتحہ بھی پڑھے اور دروش شریف بھی پڑھے اور جو دوسری جنازی کی دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھے لیکن اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتا صرف سن رہا ہے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا